اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ اکثر یہ سوال بوچھتے ہیں کہ جنت میں موجود حرنعین جسے یہ پتا چل چکا ہو کہ اس کا شوہر دنیا میں سے کون شخص ہوگا تو کیا وہ اس شخص کو دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی اور اگر دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے کیا سوچتی ہے دیکھیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت جب بھی دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے ایزا دیتی ہے تو اس کی وہ بیوی جو حرنعین ہے جو جنت والی اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے قتل کرے اس کو ایزا مت دو یعنی یہ بڑا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو کیسی بدبخت ہے کہ تو اس کو ایزا دیتی ہے اس کو تکلیف دیتی ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے بھئی حرنعین تو اسی کو دی جائے گی نا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا ایمان والا ہوگا تو اس لئے وہ ایسے الفاظ کہتی ہے کہ تو اللہ کے دوست کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے تو اس کو ایزا مت دے یہ تیرے پاس کچھ وقت کا مہمان ہے وہ وقت قریب ہے کہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا یو شکو یو فارقہ کی ایلائینا اسے امام قرطبی نے تذکیرت القرطبی میں حدیث فور ایٹی فائف کے تحت روایت کیا اور آگے امام ترمزی کا حوالہ دیا ہے تو اب حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ جنت کی عورت کو جبکہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا کے اپنے خواند کو دیکھے تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں چنانچہ اس کے لئے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے پوچھا جاتا ہے وہ اللہ کے ازن سے اللہ کی مرضی سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور جب وہ اس کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ ہاں میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں تو اب جنت میں تو کوئی خواہش رد ہوگی نہیں اس سے یہ جنت کی صفت بھی پتا چلتی ہے تو اس کے لئے وہ ہجابات اٹھا دیے جاتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے ٹریول کر کے وہ دنیا میں آئے گی تو نظر آئے گا اس کے لئے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اس کے اور اس کے خواہد کے درمیان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان رکھتی ہے اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے اور یہ کہ وہ اپنے خواہد کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے یہ عورت اپنے خواہد کے اتنا مشتاق ہے جتنا کہ دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے شوہر کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے تو اس میاں بیوی کی نوک جھونک اور جھگڑے کی وجہ سے حورن عین کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہی وہ تکلیف ہے جس کا وہ اظہار کرتی ہے دنیا کی بیوی پر اور یوں ناراض ہوتی ہے کہ تو اس کو تکلیف دیتی ہے تجھ پر افسوس ہے یہ تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے تیرے پاس تو اس کا قیام بڑا تھوڑا ہے اور ہمارے پاس اس کا قیام ہمیشہ والا قیام ہے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ کہتی ہے کہ اس کو تکلیف نہ دو ہمیں تمہاری اس کو تکلیف دینے سے صدمہ ہوتا ہے یہ تو جنت کا شہزادہ ہے بارال اسے تذکرت القرطبی میں روایت کیا گیا ہے پھر امام سیوتی سے البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں حدیث 2052 کے تحت اور پھر آگے ابن وحب کا حوالہ دیتے ہیں تو اسی طرح حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا قیامت کے دن حساب لے رہا ہوگا اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی کہ اے فلانی خدا کی قسم یہ تمہارا شوہر ہے وہ بھی کہے گی کہ ہاں اللہ کی قسم یہ میرا شوہر ہے اسے صفت الجنہ ابن عبد الدنیا میں حدیث 290 کے تحت روایت کیا گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ میدان حشر میں بھی دیکھیں گی اور اس وقت بھی ان کو یہی آس ہوگی یہی امید ہوگی کہ کب یہ ہمارے پاس جنت میں آئے اور ہم اسے دیکھیں یہ ہمیں دیکھیں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں